اسلام علیکم ناظرین مہوش شکرمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈی نیوز ناظرین منورٹی فیننس کارپوریشن کی جانب سے بڑے دھم دھماکے سے اس کا لانچ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے اور غریب لوگوں کو روپیہ دیے جا رہے ہیں ایسا کہا گیا تھا اس کے بعد جب یہ کام آگے بڑھا تو کئی غریب لوگوں نے ایک آس کے مارے ایک آس میں خرزے لے کر فارم سیڈمیٹ کیے اور غریب لوگ جو کھانے کے لیے ان کو ایک ٹیم کا کھانا بھی مشکل ہے ایسے لوگ ہزار ہزار روپے دو دو ہزار روپے دالے ہیں لیکن ریزلٹ یہ آیا کہ لوگ ابھی تک نہیں ملا بہت بڑا اس میں بھی کرپشن ہے بہت بڑا سکیم ہے جو اس طرح سے کچھ پولٹیکل لیڈرز ایم ایل ایس ایم پیس کے لوگ یہ لون کو حاصل کرتے ہیں غریب اور عام آدمی تک یہ لون نہیں پہنچتا اور اس میں جو بڑے بڑے وعدے اور دعوے کیے جاتے ہیں یہ بھی جھوٹے وعدے اور جھوٹے دعوے کیے جاتے ہیں منوریٹس کے لیے جو لون کی بات کی گئی ابھی تک ان کو لون نہیں ملا حانکہ کئی لوگ معذور ہیں ان کو ملنا چاہیے حقدار ہے بوجیدس کو ان کو نہیں ملتا کیونکہ یہ صرف دکھاتے ہیں لیکن عملی طور پر پہلے ہی کسی اور کو یہ دیا جاتا ہے یہ بہت بڑا سکیم ہے سکیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے آخر کار محمد بن الحاجری نے یہ سوال اٹھایا ضروری ہے یہ سوال اٹھانا اور ضروری ہے اس کے پیچھے جو جو ملویس ہے ان کے اصلی چہرت سامنے لانا عوام کے ساتھ ایک مزاک کیا گیا ہے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ دیا گیا ہے جو رولنگ پارٹی ٹی آر ایس پارٹی ہے جو بی آر ایس بنی ہے اس کو چاہیے تھا کہ غریب لوگوں کو لون پہنچائے لیکن اسی کے کیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ اور جس کو عوضے دیئے گئے ہیں وہ لوگ بیمان ہیں وہ لوگ ایسے لوگوں کو لون منظور تک کرتے ہیں جن سے وہ ڈرتے ہیں جن کی چاپلوسی کرتے ہیں لیکن حق دار کو وہ لون نہیں دیتے جب یہ لون کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی آفیس میں غریب لوگ تو موجود ہی تھے لیکن باہر تھے اندر کچھ اور کام چل رہا تھا ہر ایریے کا کورپریٹر ایمیلے کے لیٹرز لے کر آتے ہیں اور ان کے ان کے لوگوں کو اپنے اپنے لوگوں کو وہ لون منظور کرواتے ہیں رسخہ تکنے والے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کا ڈسکرشن کیا جاتا ہے لیکن غریب لوگ جن کے اوٹ سے حکومت بنی جن کی اوٹ سے آج اس خابل بنے کہ آپ اوڈوں پر ہے وہ عوام کو باہر کیا جاتا ہے آج عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری اہمیت کیا ہے اور ایسے لیڈروں کو اور ایسے حکومت کو اور ایسے جو عوضوں پر بیٹھے ہیں ان کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے اب وقت آ چکا ہے عوام کو جو تکلیف دیا ہیں یہ لوگ جو ان کے ساتھ گندہ مزاق کیا گیا ہے اب اس کا بدلہ لینے کا ٹائم آ گیا ہے اپنے اور سے بدلہ دیجئے کیونکہ آپ کا حق آپ کا ادھکار ووٹ ہے ووٹ سے ہی یہ لوگ ختم ہو سکتے ہیں ان کو اپنی اصلیت معنم ہوتی ہے کیونکہ پاس سال جو ظلم کیے ہیں جو تکلیفیں دیئے ہیں جو عوام کے ساتھ گندہ مزاق کیا گیا ہے اب وقت آ چکا ہے اس کا حساب لیں کیونکہ آپ ہی ہے عام پبلک ہی ہے جو ایسے لوگوں کا نشاہ اتار سکتی ہے ایسے لوگوں کو کرسی سے اتار سکتی ہے جب یہ پبلک کرسی پر چڑھا سکتی ہے تو پھر اتار بھی سکتی ہے یہ آپ کا پاور ہے آپ کا طاقت ہے اپنی طاقت کو سمجھئے اور جو جو لوگ آپ کے ساتھ مزاق کیے ہیں چاہے وہ لون کے تعلق سے ہو یا پھر کوئی بھی کام کے تعلق سے اب وقت آ چکا ہے کہ اس کا حساب لیں اگر آج بھی آپ خاموش رہیں گے تو آنے والے وقت میں یہ لوگ کا ظلم اور بڑے گا اور آپ کو پریشانی ہوگی بہرحال جس طرح سے غریب عوام کو ستایا گیا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے بی آر ایس پارٹی جس طرح سے تقبر میں آ چکی ہے اس کے لیڈر جس طرح سے تقبر میں آ چکے ہیں جس طرح سے غریب لوگوں کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں لوگوں کے نمبر گندہ مزاق کیا گیا ان کے جذبات سے کھیلا گیا ہے بہرحال اب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے عملی طور پر کام کرنے کا ٹائم آ گیا ہے عثمان الہازی جنہوں نے یہ ویڈیو بنا کر ہم تک پہنچایا ان کی بھی یہ ذبہ داری ہے کہ وہ روڈ پر آئے اتجاج کرے اور ایسے لونز کہاں کہاں پر وہ انہوں نے منظور کیے ہیں کتنے لوگوں کو منظور کیے ہیں ریٹ انفرمیشن کے تحت معلوم کریں یا پھر ان سے پورا ڈیٹا معلوم کریں لیں کہ کہاں تک کیا واقع غریب لوگوں تک یہ لونز پہنچا ہے یا پہنچنے والا ہے یا پھر بہت بڑا پیمانے پر یہ اس قائم ہے یہ پبلی کے سامنے آنا بہت ضروری ہے شیخ شفیقی یہ روپر دیکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت مینائٹیز پینل سٹارپیشن کے جانب سے مستحر غریب مسلمانوں کے لیے ان کے روزگار کے لیے ایک لاکھ اور دو لاکھ روپے ترضیجات کی اس کی ان کے لیے دو لاکھ سے زائد درخواستیں سوئے ہیں اس سلسلے میں آج تک بھی جو لوگ درخواست گزار ہیں ایک لاکھ روپے کے لیے دیس ہزار روپے دیکھئے اور دو لاکھ سے لیے ساٹھ ہزار روپے آج تک ان کے لیے ان میں سے ایک آدمی کو بھی خفزہ جاری نہیں کیا گیا ان کے لیے لوگ جو ہے بیچن ہیں کریکٹر کے پاس پہل جاری پھر یہاں آ رہی یہاں سے کہیں جاری صرف لوگوں کو بے وکوف بنیا جارہا پانچ پرسنٹ دس پرسنٹ سورپے پیسے حاصل کر کے یہاں بینک میں جماعت ہوئے لیکن آج تک ان کو دون جاری نہیں کیا گیا ان کے پیسے نہیں دیے گے اگر فوری یہ پیسے ان لوگوں کے لیے جو دستہ جن کے درخواستے منظور ہوئی ہیں ان کو اگر پیسے نہیں دیے جائیں گے تو ہم کانگریس پارٹی کی طرف سے دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو اور ایکٹیویسٹوں کو لے کر ہم یہاں فینانس کارپریشن حجرز بیلنگ کے بڑے پرمینیم پر احتجاج کریں گے وہ تمام لوگوں کے ساتھ ہم یا پکٹنگ کر کے اپنی ارسٹنگ پیش کریں گے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو جن کے خرضے منظور کیے گئے ہیں ان کو ان کے چیکس ان کے حوالے کیے جائیں اگر نہیں کریں گے تو اس کی دماغ تر ذمہ داری فینانس کارپریشن کے علاوہ بیان سکومت پر آئے دید ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میری چار کتابیں درر مدینہ دی ایو آر آر ای وائی ایم ای ڈی آئی ای نی ایمازون پر مل جائیں گے دو سیرت النبی جو سعی مسلم سعی بخاری خوران کے دلائل کے ساتھ ایسان اردو میں ہے جو بچوں اور بڑوں کی تعلیم تربیت کے لئے بہترین ہے اور انتخاب شاہین ہے جس میں دو ہزار ناتیں ہیں اور میرا یوٹیوب چینل درر مدینہ کے نام سے ہے اور تین کتابیں آنے والی ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ کتابیں انگلیش میں بھی مل جائیں گے میرے بوکس بھی درر مدینہ سے ہے میرا چینل بھی درر مدینہ سے ہے الحمدللہ الحمدللہ اپنے مخدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا باوخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز این آرائیز کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب شاندار شاہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاہستری پورم کینگ کالنی مین روڈ کے پرسکون ماہول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈن نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودودین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز 96186 50827 ہیدروباد انٹرناشنل سکول سی بی ایسی کے ساتھ انٹرناشنل ایکسید سلبس جو آٹ کنٹریز میں پڑھایا جا رہا ہے انڈیا کے ٹاپ پچیز ایکسید سکولز میں سے سنتوشنگر کریڈا روڈ پر نئے برانچ کا آگاز چادر گھاٹ اور کھلوت پر بھی سیپریٹ گرلز پرانچ کا آگاز